سورت فلق اس میں یہ جو ورڈ ہے نا اس کو ہم نے کیوں لمبا کیا ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا سورت فلق اور سورت ناس میں کہ قرآن پاک میں اگر کسی ورڈ کے ساتھ اگر واو آ جائے اور واو پہ زبر زیر پیش نہ ہو تو اس وقت ہم واو پہ اس ورڈ کو تھوڑا سا لمبا کریں گے اس لئے ہم نے پڑھا ہے کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو ایسے نحی پڑھنا بلکہ پڑھنا ہے اب یہ ہو کو ہم نے کیوں لمبا کیا ہے کیونکہ قرآن پاک میں اگر کسی ورڈ پہ الڈا پیش آ جائے تو وہاں پہ بھی ہم تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں کھینچتے ہیں اس لئے ہم نے پڑھا ہے میں کہتا ہم پوری سورت پڑھتے ہوں تاکہ ناظرہ کے ساتھ بھی پڑھنے آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہم اللہ احد اللہ سمت لم شلت ولم یولت ولم یقل لہو کفواً احد اب ہم سکھیں گے سورت لحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں یہ جو فرسٹ ورڈ ہے نا اس کی تا کو کیا پڑھتے ہیں باریک یہ جو اس آیت میں ورڈ آیا ہے نا ابھی اس کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں کیوں کیونکہ قرآن پاک میں کسی ورڈ کے ساتھ اگر یا آج ہے اور یا پہ زبرزیر پیش نہ ہو تو وہاں پہ ہم ورڈ کو تھوڑا سا لمبا پڑھتے ہیں تھوڑا سا کھینچتے ہیں اس لئے ہم نے پڑھا ہے ابھی لہ یہ جو لام کے ساتھ ہا ہے نا اس کے آواز بھاری نکالتے ہیں لہ بھی مواتب مَا آغنَا عَنْهُ مَالُوہُ یہ جو ورڈ ہے نا اس کو تھوڑا سا لمبا کیا ہے کیوں کیونکہ قرآن پاک میں اگر کسی ورڈ کے ساتھ علیف آج ہے اور علیف پہ زبرزیر پیش نہ ہو تو اس کو بھی لمبا کرتے ہیں مَالُوہُ ہُو کو کیوں لمبا کیا ہے کیونکہ اگر قرآن پاک میں کسی ورڈ کے اوپر پیش آج ہے الٹا پیش الٹا تو وہاں پہ بھی ہم تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں کھینچتے ہیں اس کے لئے ہم نے پڑھا ہے مَالُوہُ وَمَا قَسَبْ سَيَسْلَا نَارُون یہ جو نَارُون یہ جو رو ہے نا اس کو قرآن پاک میں موٹا پڑھتے ہیں گول مو کر کے کچھ لوگ اس کو را پڑھتے ہیں تو را کو قرآن پاک میں را نہیں پڑھتے بلکہ رو پڑھتے ہیں نَارُون زَيْتَلَحَبْ وَمْرُعَتُ حَمَّالَتَلْ یہ جو ہا ہے نا اس کے آواز نرم سے نکالتے ہیں جبکہ وہ جو اوپر ہم نے ہا پڑھیا نا لہا بھی ہوں اس کے آواز بھاری ہوتی ہے اس ہا کا مطلب اور ہے اور اس ہا کا مطلب اور ہے اگر ہم آواز کا جو ڈیفرنس ہے اس کو کلیئر نہیں کریں گے تو مطلب بھی چینج ہو جاتا ہے اس لئے ہم پڑھیں گے حَمَّالَتَلْ حَتُوب اب یہ جو تون والی تون ہے نا اس کو بھی موٹا پڑھا جاتا ہے گول مو کل کے رو کی طرح وہ جو اوپر دو نکتوں والی تاہ تھی نا اس کو بریک پڑھا جاتا ہے جبکہ اس تون کو موٹا پڑھا جاتا ہے حَتُوب فِي جی دی هَا یہ جو ہے نا فِي اس کو ہم نے کیوں لمبا کیا ابھی میں نے اوپر بتایا ہے کہ قرآن پاک میں کسی ورلڈ کے ساتھ اگر یا آجا ہے یا پہ زبر زیر پیش نہ ہو تو وہاں پہ ہم تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں اس لئے ہم نے پڑھا ہے فِي جی دی هَا حَبْلُمْ مِمَّسَدْ یہ جو پچھلی ہا تھی جی دی هَا یہ والی هَا اس کو بھاری اور یہ جو حَبْلُمْ والی هَا ہے نا اس کو نرم حَبْلُمْ مِمَّسَدْ میں ایک دفعہ پوری صورت پڑھتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت يدہ ابي لهب وتب ما أغنى عنه معلو وما کسب سیسلى نار وانزا تلہب وابرأت حمالة الحطب في جی دی ها حبل حَبْلُمْ مِمَّسَدْ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ آگئے ہوگی آپ سب کو اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمیٹ کیجئے اور آگے آگے شیئر کیجئے کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے اور اس کے بدلے میں آپ سب کو بھی ثواب ملتا رہے اوکے اللہ حافظ بہت زیادہ موسیقی